ناظرین ہاتھا بیونٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین یہ زمانے کو سوشل میڈیا کا زمانہ کہا جاتا ہے جہاں پر وارس اپ فیس بک یوٹیوب وغیرہ عام ہیں انسٹاگرام تیوٹر وغیرہ عام ہیں ان کا جہاں تک اچھا استعمال ہوتا ہے وہیں اس کا غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے بھی ان پلات فارمز کا استعمال کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ صرف مستند ذرائع سے ملے اطلاعات پر ہی یقین کریں کسی چینل جن کو آپ اتھنٹک مانتے ہیں انہی کی باتوں پر بھروسہ کیا کریں ورنہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیپر کی اڑا سکتا ہے بیپر کی باتیں تقریباً دیکھنے کو آج کل مل رہی ہیں اور خصوصی طور پر وارس اپ میں تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو فارورٹ کرنے کا ایک جنوب سا سوار ہے جو بھی میسے دیکھتے ہیں اس کو فارورٹ کرنے کے انہیں عادثی پڑ چکی ہے نہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی جاتی ہے نہ ہی اس بارے میں غ کیا نقصان پہنچے گا کسی کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر کوئی جذباتی بات کوئی جذباتی فوٹو یا جذباتی ویڈیو آ جائے تو فوراں اس کو وارس اپ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ سوچ نہیں کہ یہ ایسا کرنا آئین سواب ہے اللہ تعالی اس پر بڑا ہی عجر دے گا اور اس طرح وہ خوم ملت کو لوگوں کو ملک کو بچا لیں گے فارورٹ کر کے لیکن ایسا نہیں ہوتا بازے ایک افوائیں بہت ہی جھوٹی اور فیک ہوتی ہیں جن کو فارورٹ کرنے پر سوا سواب ملنا تو بہت دور ہے اس سے جس کو عذیت ہوتی ہے اس کے دل سے بدعوہ بھی نکل سکتی ہے حالی میں ایسا ہی ایک واقعہ ریچو شہر میں بھی پیش آیا ریچو شہر کے ایک ساکن جن کا نام محمد شالم بتایا جاتا ہے ان کی ایک تصویر لگائی گئی اور اس تصویر کے نیچے لکھا گیا کہ شخص سے ہوشیار رہی ہے یہ بچوں کو چوری کرتا ہے اور ان کی بلی دیتا ہے اس کو لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ اس فوٹو کو شیئر کرنے لگے اور وارسپ میں یہ وائرل ہو گیا چنانچہ یہ بات اس شخص کے دل پر بہت ہی ناغوار گزری اور وہ خریب تھا کہ اقدام میں خودکشی کر لیتا لیکن اس کے گھر والوں نے سمجھایا حوصلہ دیا چنانچہ وہ آج ہمارے ایون ٹی وی کے سٹوڈیو کو پہنچے اور انہوں نے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے تعلق سے کچھ میرے دشمن ہیں جو اس طرح کی غلط افوائیں پھیلا رہے ہیں ان کے دشمن اگر ایسے کام کرے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن جن کو اس معاملے سے کوئی لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے نہ وہ اس شخص کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وارسپ میں یہ سوچ کر اس فوٹو کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اس طرح لوگوں کے بچوں کو بچا رہے ہیں لیکن حقیقت جانے بھی نہ اس طرح کی حرکت کرنے سے اس شخص پر کیا گزرے گی اس کا خیال وہ نہیں کرتے ہیں لہٰذا ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی چی کہ وہ واقعی صحیح نیوز ہے یا پھر ایک فیک نیوز ہے فیک نیوز کو فاروڈ کرنا بھی ایک قسم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے چونکہ ہم ایک مرتبہ فاروڈ کر چکے ہوتے ہیں اگر ہم کوئی غلط فہمی معاشرے میں پھیلائے جس سے معاشرے کو نقصان ہو جائے یا پھر قوم کے یا ملک کے کسی بھی ایک شخص کو بھی نقصان ہو جائے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہو سکتے ہیں دیجئے آگے خود شالم اور ان کے فیملی کی باتیں بھی سن لیجئے السلام علیکم میرا نام محمد شالم ہے میں منگلار پیٹ کر رہنے والا میرے اوپر جھوٹا الزام آ رہا ہے کہ میں بچے چوری کرتا ہوں بلکر کوئی دشمنہ ہوں گے میرے وہ میرے سے ایسا کر رہے جھوٹ موٹ کی فوٹو ویرر کر رہے میری ایک چھوڑ کر دو بچے ہیں میرے میں بڑے خاندان والا ہوں عزو بازو پڑس والے بھی ہیں کہ یہ سال سے میں لائچر میں پیدا ہوا لائچر میں ہی بڑا ہوا ایسا میرا کوئی یہ نہیں ہے میرے بھی خود کے دو بچے ہیں میں پھلا منگلار پیٹ میں رہتا ہوں آپ آ کر میرے بارے میں پوچھتاج بھی کر سکتے ہیں کہ میں کیسا ہوں بلکر میں بچوں کو لے کر جار ہوں بلکر بول رہے میرے خود کے دو بچے ہیں اور میرے گھر میں اور بچے بھی ہیں میرے بھائیوں کے بہنوں کے آڑوس پڑوس میں بھی آپ پا کر پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو بھی ہے ویسا میں ایسا ہوں بلکر اسلام علیکم میں شہر علم کی بھی بات کروں انہوں نے کیا بچے چوری کرتے بلکے ڈالے سے وفائیں پھیلائے سے ہے ویسا کیا بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں خود کے بچے ہیں ہمارے دیور کے ننن کے ان کے آڑوس پڑوس کے سب کے بچے ہیں یہاں پہ اور ہنی کیا خود کے بھی دو بچے ہیں وفائیں پھیلائے کو ان کو جاتی دشمنی نکال لے گو کیا دشمنی ہے کیا نہیں پتہ نہیں مگر ایسا کر رہے سے ہے اور پیس پہ ڈال رہے سے ہے انہوں اس کو انہوں دل کو لگا لے گو انہوں اور کچھ بھی کر لیے سے بھی ہے ان کو آستہ بھی گزرہ سے ہے اگر کیا بھی ہو گیا بلو تو اس کے ذمہ داری کون لیتے ہمیں کہاں جانا ہمارے بچے کہاں جانا اسلام علیکم میرا نام حسینہ ہے یہ میرے بھائی ہے بڑے بھائی میرے بھی بچے ہیں میرے کو چار بچے ہیں گھر میں ان کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں ہمیں پوری فیاملی ایسا کیا بھی نہیں ہوا آستہ ایسا غلط انظام لگا رہے کس کے ساتھ کیا دشمنی ہے کیا نہیں ہوا ہمارے کو نہیں معلوم ایسا بچہ چوری کرتے وہ کرتے بلکہ پورا آفائر پھیلا دیئے ایسا ہمارے کو بھی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ رہے ہماری زندگی کٹ رہی اگر ہمارے بھائیوں کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لیتے ہماری ہمارے بچوں کی ہماری کون ذمہ داری لیتے بولو ہمارے سے ہمارے کو کچھ بھی شکایت نہیں آپ سے گزارش ہے یا جو بھی ہے افائی یہ کر دیو جھوٹی ہے کچھ بھی ایسی نہیں ہے میرا نام شکشا ہے انہوں میرے مامو ہنا ہے چکے چنگے فیس بک پہ فوٹو دال رہے چورش آلام یہ بلکو ویسا کیا بھی نہیں ہے تمہیں یہ ریے میں آکو کسی کو بھی پوچھ سکتے بچپن سے میں بھی دیکھ رہوں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کے بچوں کو کیا تو ہوا تو جمعے داری کون لیتے انہوں پرسوں بھانسی دال لینے گئے پورے یہ ریے والے دیکھے آجو باجو والے بھی دیکھے سای گڑھوڑی کئی کو ہری بول کو پوچھے تو بولے ہمیں ایسا دال لینے گئے فیس بک پہ بدلام کر رہے کون بدلام کر رہے گی ہمارے ایک تو نئی معلوم وار سب پہ دال رہے کان بولے وہاں دال رہے سے سب کو پھائل گئے سے گھونگاں گھونگاں کو یہ سب گلت ہے دیکھو پھیک ہوئے پھونا کر کو پوچھ رہے ادمی کو پر ٹینشن میں پھانسی دال لینے گئے سے یہ لوگاں کیا کی ہمیں آئے ایسا کیا بھی نہیں ہے دیکھو سب پھیک ہوئے دیکھو یہ اسلام علیکم میرا نام غوس ہے یہ میرے بڑے بھائی ہے ایسا بچے چوری کر کے لگ جا کے یہ کر رہے بول کے وفا فائل آ رہے فونہ پہ چھوڑ رہے اس پہ چھوڑ رہے فیس بک پہ یہ سب غلط ہے کون چھوڑ رہے کیا کر رہے نہیں معلوم ہو رہا کیا دشمنی ہے ہمارے سی کیا بولنے کا نہیں معلوم ہو رہا ہوئے ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے آس پاس کے بچے ہمارے گھر کے سامنے کھیلتے سوب رہتے آ کے گلی میں پوچھ سکتے کیا ہے بولنے کا تمہیں آج ہو باج ہو گالے مہلے میں آ کے بھی پوچھ لے سکتے یہ سوب وفا پہلا دے رہے فیس بک پودار رہے وارساب پیدار رہے اسٹیڈے سا رکھ رہے کیا بول کے یہ کر رہے کیا تو غلط خدم اٹھا لیے ہمارے بھائی کیا ہوا تھا کیا نگی پر کیا کھا لیے دے گی میں ایک جنا تھا گھر میں کئیسا بولویسہ کر دیئے دو تین گھنٹے بیوش پڑ گئے تھے بھوٹ اوپر نیچے کر دیئے تھے کئیسا بولویسہ ہو گیا تھا یہ پھر ایک نیچ سے حیوات کھا لیے کون بولو نو فونہ کر کے پوچھ رہے گھر کے بھار نہیں نکڑ رہے